بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کی طرف توبہ تو صرف ان کے لئے ہے جو جہالت یا نادانی کے سبب کوئی گناہ کر بیٹھنا پھر اس کے بعد توبہ کر لیں سُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِبِ اور جلدی توبہ کر لیں فَاُولَائِكَ يَتُوبُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ ایسے وہی کی توبہ اللہ خبول کرتا ہے وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ بِشَكَ اللَّهِ جَانْنَيْهُ عَلَيْهِ تو اللہ تعالیٰ نے بہتا دیا کہ جو کوئی جہالت کے سبب کوئی غلطی کر بیٹھے اور فوراں ہی وہ پلڑ جائے توبہ کا مطلب کان پکڑنا نہیں ہے توبہ کا مطلب ہم ایک غلط کام کر رہے تھے جب ہم احساس ہوا ہم نے وہاں سے یوٹن مال لیا آئیے اسی سے نیکسٹ آیت ہے اسی کی نیکسٹ آیت ہے کہ کس کی توبہ قبول نہیں ہوتی ہے مگر ان کے لئے کوئی توبہ نہیں جو برائی کرتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے کسی کو حتیٰ ازا حضر الموت ہو حتیٰ کہ ان میں سے کسی کو موت آ جائے تو بندہ کیا کہے پھر کہے موت آ جائے تو کہے اب میں توبہ کرتا ہوں جس کے اوپر موت ڈیکلیئر ہو گئی اس وقت انسان توبہ کرے گا تو پھر کوئی فائدہ نہیں اس توبہ کا اور نہ ہی ان کے لئے کوئی جو حالت انکال میں ہی مر جائیں ہم لوگ تو حالت انکال میں مریں گے مجیورٹی اولائے کا آت ادنا لہم عذابن علیمہ ایسے وہی کے لئے ہم نے دردناک عذاب تیار کر لکھا ہے کتنی بڑی بات اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دردناک عذاب تیار کر لکھا ہے ایسے ہم کے لئے جو توبہ نہیں کرتے ہیں آگے دیکھتے ہیں سیسے ہی ریٹ چند آیتیں سورہ نسا کی 37 نمبر آیت میں اللہ کہتے ہیں ان اللہزین آمنو سمم کفرو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر انکار کیا سمم آمنو سمم کفرو پھر ایمان لائے پھر انکار کیا سمم ازداد و کفرن اور پھر وہ کفر میں زیادتی کرتے چلے گئے پھر اپنے کفر میں زیادتی کرتے چلے گئے اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا اور نہ ہی انہیں راستہ دکھا رائے گا پھر اگلی آیت میں اللہ کہتے ہیں بشارت دے دے منافقوں کو کہ بے شک ان کے لئے دردناک عذاب ہے منافقت ہی ہے نا ہم جو بلاہی نماز پڑھ رہے ہیں بغیر سمجھے ہوئے منافقت ہے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں کمیونکیشن اللہ اتنی دفعہ کہہ رہے ہیں قرآن میں اقیم السلات سلات کو اسٹیبلش کرو جو اللہ نے میسیج دیا اس کو اپنی لائک میں لے کیا ہو ہم صرف پڑھے جا رہے ہیں ہمیں کسی نے کہہ دیا کہ بس نماز پڑھو اس کا سوال ہوا اس کمیونکیشن کا سوال ہوا کہ تم نے اللہ کی آیت پڑھی دی اس کے اوپر عمل کیا کہ نہیں کیا لئے آیت پر اللہ کہتے ہیں اللہزین یتخزون القافرین اولیاء اور جنہوں نے منندونی مومنین اور جن لوگوں نے مومنوں کے بجائے انکار کرنے والوں کو دوست بنایا کیا وہ ان کے ہاں عزت کے مطلاشی ہیں پس تحقیق تمام عزت تو اللہ ہی کے لیے ہے ہم کوشش کرتے ہیں ہم پتا ہے کہ ایک آدم برا ہے دیکھیں اس کی پوسٹ ایسی ہے ہم اس کے پھر بھی اس کے آگے پیچھے کر رہے ہوتے ہیں عزت پانے کے لیے کہ یہ ہماری عزت ہوگی میں اتنا بڑا آدمی ملا جاننے والا ہے حالانکہ تمام عزت اللہ کی لیے ہے تو میں بھائیو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم منافقت نہ کریں اور اسے انکار کرنے والوں کے ساتھ دوستی نہ کریں اور سچی توبہ کریں جب بھی توبہ کریں اللہ ہمیں عمل کی توفیق اتنا فرمائے ربنا تقبل مننا انکا تصمیل علیمت و لینا انکا تتواب لہیم و ما لینا اللہ بلاغ المقین تصمیل علیمت و لینا